اب بیہار میں آپ کو گوہ والا فیل آئے گا آسا ہم اسی لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس بار بیہار نہیں بلکہ پورے دیش کا سب سے بڑا ملہ سونپور ملہ لگنے جا رہا ہے اور اس بار یہاں ایسی تیاری کی گئی ہے کہ آپ کو لگی گا ہی نہیں کہ آپ بیہار میں ہیں کچھ ایسی خاص سوویدھا ملنے والی ہے جس کو شاید آپ نے کلپنا بھی نہیں کی ہوگی کبھی آپ کو بیہار میں رہنے کی بات بھی نہیں لگے گا کہ آپ بیہار میں ہیں اور یہاں ایسی سوویدھا آپ کو دی جا رہی ہے اور یہ اسی لئے کیونکہ اس بار سونپور ملے میں آنے والے پریٹکوں کے لیے ایسی ویبستہ کی گئی ہیں جسے دیکھ کر آپ کو 5 سٹار ہوتیل والی فیلنگ آئے گی آپ کو لگے گا کہ آپ کسی ملے میں ہیں ہی نہیں بلکہ آپ کسی بڑے شہر میں کہیں دور گھومنے گئے ہیں اور وہ اسی لئے کیونکہ اس بار سونپور ملے پریسر میں 20 سویس کوٹیج بنائے گئے ہیں جس کا کرایا کتنا ہوگا اور کیا کچھ سوویدھا آپ کو ملے یہ سب کچھ ہم بتائیں گے اور یہ بھی بتا دے کہ اس کا کرایا دن بہ دن گھٹے جائے گا تو آپ کو ملے میں کب جانا ہے آپ اس کے کرایا کو دیکھتے ہوئے آپ اپنا پلان بنا سکتے ہیں اپنا بجٹ بنا سکتے ہیں اور جا کر ملے کا آنند اس بار ایک الگ طریقے سے اٹھا سکتے ہیں تو بتاتے ہیں آپ کو کیا ہے پوری خبر اور کب سے سونپور ملہ لگنے والا ہے پیار میں اور کیا کچھ ہی خاص سویدھائیں اس بار آپ کو ملنے والی ہیں مگر اس کے پہلے نمشکار آپ جنتہ جنگشن دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کے ساتھ بندنا پانڈے سونپور کا وشو پرستید ملہ لگتار اپنا سوروک بدل رہا ہے ہر بار آپ کو ملے میں نئی نئی چیزیں ریکھنے کو ملیں گے تو وہیں اس بار کئی پرانی چیزیں معنو اتحاس بن گئی ہیں اور ملے کا چھیتر بھی اب کافی سمٹ کر رہ گیا ہے کیونکہ دن ودین آبادی بھی بڑھ رہی ہے باوجود اس کے ابھی بھی یہ ملہ قریب پندرہ کلومیٹر کے دائرے میں پھیل جاتا ہے کورونا مہاماری کے سامنے آنے کے بعد اب پچھلے دو سال سے یہ ملہ پتہ بھاوت ہو گیا تھا لیکن اس بار سرکار نے ملے کے آیوجن کے عزازت دے دی ہے اور اب اس سونپور ملہ کو بہت ہی الگ طریقے سے اس بار لگایا جائے گا اور بہت ساری سوویدھائیں آپ کو نئی ملیں گی کیونکہ پورے دو سال بعد بشو پرسید سونپور ملہ لگنے والا ہے اور خاص کر اس ملے میں اس بار پریٹ اکو کے لیے خاص سوویدھاؤں کا انتظام کیا جا رہا ہے سونپور ملہ میں بیس سویس کوٹیج بنائے جائیں گے جس میں کہ آپ کو پائیو سٹار ہوتیل والی لگزری سوویدھائیں دی جائیں گے اس بار کی جانکاری بیہار راجی پریٹ این بکاس نگم کے مہا پرابندھک حریندر پریشاد کی دوالا دی گئی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ اس بار سونپور ملے میں جو لوگ باہر سے آئیں گے میلی کا آنند لینے ان کے لیے ایک الگ طرح کی بیہار کی گئی ہے جس میں ان کو پائیو سٹار ہوتیل جیسے سوویدھائیں دی جائیں گی ان کے ٹھہرنے کے لیے ایسی بیہار کی گئی ہے جس کے بعد ان کو لگے گا ہی نہیں کہ وہ بیہار میں ہیں اور وہیں اگر بات رینڈ کی کرے تو وہ پہلے جیسا ہی ہوگا جو رینڈ وہ سال 2019 میں ڈیک کر رہتے تھے اور میلی کا آنند لیتے تھے میلا گھومتے تھے اسی رینڈ پر اس بار بھی وہ سونپور میلی کا آنند لے سکیں گے بس پرک اتنا ہوگا کہ اس بار ان کو سویس کوٹیج کی سوویدھا دی جا رہی ہے سونپور میلی کی شروعات اس بار 6 نوویمبر سے ہونے والی ہے جانکاری کے مطابق 6 نوویمبر سے 12 نوویمبر تک کوٹیج میں رہنے کے لیے آپ کو کافی زیادہ پیسے دینے ہوں گے لیکن دن بہ دن سامنے کے ساتھ رینڈ کم ہوتا جائے گا آپ کو بتا دے کہ 6 سے 12 نوویمبر تک اگر آپ کو اس کوٹیج میں رہنا ہے آپ کو رکھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو 6 ہزار روپے کے ساتھ ساتھ جی اسٹی بھی دینا ہوگا تو وہیں 13 نوویمبر سے 19 نوویمبر تک اگر آپ کو یہاں رہنا ہے تو اس کے لیے آپ کو 4 ہزار روپے دینے ہوں گے اور 20 نوویمبر سے 26 نوویمبر تک کے لیے پچیس سو روپے دینے ہوں گے تو وہیں 27 نوویمبر سے 7 دسمبر تک رہنے کے لیے صرف پندرہ سوشل کا آپ کو دینا ہوگا اتنا ہی نہیں بلکہ اگر آپ کو اس کوٹیج کی بکنگ کرنی ہے تو یہ آپ کہیں بھی بیٹھ کر آرام سے کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ جب میلے میں آئے تب ہی جا کر یہ کوٹیج کو بک کریں آپ اس کے بکنگ آن لائن کر سکتے ہیں اور اس کوٹیج کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے آس پاس گاؤں جیسا محول آپ کو دیا جائے گا تاکہ آپ کو لگے گا کہ آپ گاؤں میں ہیں یا جو دور دور سے پریٹر آئیں گے ان کو بھی ایک الگ طرح کا آنند دزبار اس کوٹیج میں رہنے کے بعد ملے گا کچھ اس طریقے سے کوٹیج کو بنایا گیا ہے کہ آپ اگر باہر نکلتے ہیں تو آپ کو لگے گا کہ آپ گاؤں میں آ چکے ہیں کوٹیج میں ایک لائبی بھی ہوگی جس میں ایلی جی ٹی وی سیٹ بھی لگا ہوگا جس کا دام دن با دن کم ہوگا تو اگر آپ کو یہاں رکھنا ہے تو آپ اپنا بجٹ دیکھئے اس کے بعد ہم نے تاریخ بھی آپ کو بتا دیا ہے تاریخ کے انصار کوٹیج کا رنٹ کم اور زیادہ ہوگا اس اکورڈنگ آپ اپنا پلان بنا سکتے ہیں جیسے آپ کی بجٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو کب آنا ہے یہ آپ تائی کر سکتے ہیں شروعاتی دور میں کوٹیج کا شلک اس لیے مہنگا رکھا گیا ہے کیونکہ ویدیشی مہمان آتے ہیں ان کے لیے یہاں پختہ انتظام بھی کیا جائے گا تمبو کی آکار کا یہ کوٹیج باہر سے مجبوط اور اندر سے سندر اور آرامدائک بنایا جائے گا کوٹیج میں فلورنگ سے لے کر بیڈ اور باتروم سب کچھ بہت اچھے طریقے سے بنایا جا رہا ہے اور صاف ستھرا بھی یہ ہوگا ویدیشی مہمانوں کو دیکھتے ہوئے اس میں ویسٹن باتروم کے بھی سویدھا دی جائے گی اور تھنڈا اور گرم پانی بھی آپ کو ملے گا باقی پریٹین ویبھاک کو یہ امید ہے کہ دو سال کے بعد سونپور میلی کا جو آئیوجن ہو رہا ہے تو دیش ویدیش سے کافی زیادہ لوگ یہاں آنے والے ہیں اور اسی لیے یہ خاص سویدھا ان کو دی جا رہی ہے جس کے لیے آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ آنے کے پہلے بھی یہ آن لائن دھر بیٹھے بیٹھے جہاں بھی آپ ہیں وہاں سے کارٹیج کو بھٹ کر سکتے ہیں اور آ کر کارٹیج میں رہ کر آپ میلی کا آنند اٹھا سکتے ہیں کیونکہ اس بار آپ کو سونپور میلی ایک الگ دھنگ کا میلی ملنے والا ہے تو اگر آپ کو آنا ہے تو پھر آپ پلان بنائیے وجہ دیکھیں اور پھر چھے نوویمبر سے شروع ہونے والے سونپور میلی کا آنند اٹھائیے باقی اب آپ بتائیے ویڈیو کو بھی شیئر کیجئے تاکہ باقی لوگوں کو تک بھی یہ جانکاری پہنچ سکیں اور وہ بھی جلد سے جلد بک کر سکیں یہ کارٹیج کو اور آ کر میرا گھون سکیں نسی کے ساتھ ہمیں دیجوئے عزازت کیمرے کے پیچھے تھے وشال اور میں تھی آپ کے ساتھ وندنا دھنیواد